ناظرین اکرام سلام علیکم ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا رومان رزوی صاحب قبلہ نجفی آج کا موضوع ہے امام زوانہ علیہ السلام کا پیغام شیعوں کے نام اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں قبلہ سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام علیہ السلام اکسل الدعا بیتا عجل الفرج و ان نزال کا فرجکو مہترین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام عمد و سنہ اس خدا مند کریم کے نام کہ جو ایسا اول ہے جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا جو ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا درود و سلام وحی الہی کی ان روشن کرنوں کے نام کے جن کے سبقے میں خدا مند کریم نے کائنات کو زبرِ وجود سے آراستہ فرمایا ہمارا آپ اس وقت جس عظیم مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جو خدا کے نزدیک تمام مہینوں سے بہتر اس کے دن تمام دینوں سے بہتر اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں سانس لینا بھی تسبیح الہی ہے یہ وہ فضیلت معاو مہینہ ہے کہ جس مہینے میں سو جانا بھی خدا کی عبادت ہے آئیں ہمارا آپ اس مہینے میں اس عظیم مہینے کو خدا کی بارگاہ میں اپنے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت کے لیے بہترین ذریعہ قرار دیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا اللہ ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائیں وہ امام کے جو ہم سے زیادہ ہم پر مہربان ہے امام زمانہ ہم سے خطاب کرتے وہ بیان کرتے ہیں اے میرے چاہنے والوں میرے لئے کسلس سے دعا کیا کرو میرے ظہور کے لئے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو اس لئے کہ اس میں تمہارے لئے ہی آسانیہ ہے تمہارے لئے ہی خوشیاں ہیں ہم اپنے آپ کو اس ماہ ممارک رمضان میں اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اس طرح آمادہ کریں کہ جس طرح ایک غلام کو ہم سے زیادہ ہم پر مہربان ہم سے زیادہ ہم پر شفقت رکھتے ہیں وہ امام کے جو ہر وقت ہمارے لئے نگرا ہے وہ امام بیان کرتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں جو چیزیں خدا نے تمہارے لئے حرام قرار دی ہیں ان چیزوں سے بچے ہو ان چیزوں سے اشتناب کرو پرحیص کرو میں تم سے قریب ہو جاؤں گا اگر ہم اپنے وقت کے امام سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو حرامِ الہی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں خود مولای متقیان حضرت علی بن عبی طالیب علیہ السلام نے رسول خدا سے پوچھا کہ ماہ موارک رمضان کا سب سے بہترین عمل کیا ہے تو پیغمبر اسلام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ماہ موارک رمضان کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ خود کو حرامِ خدا سے بچاؤ تو اگر ہم اور آپ اپنے وقت کے امام سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو جو چیزیں خدا نے حرام قرار دی ہیں اس لمحے کو ہم فراموش نہ کریں اور اپنے وقت کے امام سے قریب ہونے کے لیے بہترین وسیلہ بہترین ذریعہ قرار دیں امام زمان علیہ السلام ہم سے مخاطب ہو کر بیان کرتے ہیں کہ میرے لئے تم دعائیں کیا کرو ہم اپنے وقت کے امام کی طرف کتنا متوجہ ہیں آج اپنے آپ سے ہم سوال کریں وہ امام کے جو ہر وقت ہم پر مہربان ہے اس امام کی طرف ہم کتنا متوجہ ہیں اس ماہ موارک رمضان میں ہم فیصلہ کریں اپنے ماضی کو بھول جائیں گناہوں سے توبہ کریں استغفار کی تسبیح اللہ نے رکھی اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں استغفراللہ ربی وعتبو علی اس تسبیح سے اپنے آپ کو پاک کریں اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ تو قادر مطلق ہے ہمارے وقت کے امام کی ہمیں معرفت عطا فرماؤ وہ امام کہ جو امام آج بھی مظلوم ہے وہ امام ہم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں بھولا دیا تم نے ہمیں فراموش کر دیا یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس پور آشوب دور میں اس پور فتن دور میں ہم اپنے دکھوں کا مداوہ کرنے کے لیے اپنے غموں کا علاج کرنے کے لیے ہر طرف چلے جاتے ہیں لیکن وہ امام کہ جو ہر وقت ہمیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے اس امام کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے دعا ندبہ کے ذریعے اپنے وقت کے امام کو ہم کیوں یاد نہیں کرتے زیارت علی یاسین کے ذریعے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ہم کیوں نہیں جانتے میں چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جس میں امام زمانہ علیہ السلام اپنے چہنے والوں سے شکوا کر رہے ہیں ایک کتاب جس میں ایک واقعہ لکھا ہے حاج محمد علی نام کے ایک شخص کا یہ واقعہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ مسجد جمکران میں بیٹھا ہوا اللہ کی عبادت کر رہا تھا جب میں عمال سے فارغ ہو گیا تو میں نے کیا دیکھا ایک نورانی شخص ہے جو مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوا میں اس کے چہرے کی طرف متوجہ ہوا وجیو شکل انسان تھا اس کے چہرے سے نور ساتھے ہو رہا تھا میرے ذہن میں خیال آیا کہ گرمی کا موسم ہے یہ سید جلیل کہ جو ابھی مسجد کے اندر داخل ہوئے ہیں شاید یہ تھکے ہوں گے انہیں پیاس لگی ہوگی کیوں نہ میں انہیں پانی پلاؤں اللہ کی خوشنودی کے لئے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہ سوچ کر پانی کا کلاس لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہو اور میں نے کہا کہ سید جلیل یہ پانی پیئے شاید آپ تھکے ہوئے ہیں سفر کر کے آ رہے ہیں جب انہوں نے پانی پی لیا تو یہ شیخ محمد علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کے بہت قریب اور اللہ کے برگزیدہ مندے نظر آتے ہیں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں امام زمان علیہ السلام کے زخور کے لئے دعا کرتے ہیں حاج محمد علی بیان کرتے ہیں جیسے میں نے ان سے یہ گزارش کی وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میرے شیعہ میرے چاہنے والے اس پانی کے اتنا بھی مجھے اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیتے ہیں اس پانی کے اتنا بھی مجھے اپنی زندگی میں امپورٹنس نہیں دیتے ہیں اللہ حوالہ کبر امام کا یہ شکوہ یقین ہم سب کے لئے مشہل راہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو کتنا یاد کرتے ہیں امام زمان علیہ السلام نے کہا جب میرے چاہنے والے میری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے اج ہم اور آپ اپنے وقت کے امام کی معرفت سے کتنی دور ہیں اپنے وقت کے امام کے لئے ہم کتنا آمادہ ہیں یہ ہمیں خود اپنے آپ سے سوال کرنے کی ظلمت ہے یہ مہمارکہ رمضان بہترین وسیلہ ہے امام زمانہ کی معرفت کے لئے اس مہینے کو ہم امام زمان علیہ السلام کی معرفت کے لئے اپنے آپ کو آمادہ کریں اپنے آپ کو امام زمان علیہ السلام کے لشکر میں جانے کے لئے آمادہ کریں صرف زبانی کلامی گفتگو نہیں کہ ہم امام زمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ لشکر کہ جو امام زمانہ کا لشکر ہے اس کے کچھ تقاسے ہیں ان تقاسوں کو متنظر رکھتے ہوئے ہم آمادگی کریں اور اپنے آپ کو امام کے لشکر میں جانے کیلئے تیار کریں کتاب کری میں اہلِ بیعت میں ایک واقعہ ہے ایک عالمِ ربانی جو بیان کرتے کہ میں عالمِ خواب میں دیکھ رہا تھا کہ معصومِ قم سلام علیہ کے حرم کے دروازے پہ میں کھڑا ہوں اچانک ایک شور ہوا کہ امامِ زمان علیہ السلام حضرتِ فاطمہ معصومِ قم سلام علیہ کی زیارت کیلئے تشریف لا رہے ہیں میں آگے بڑھا میں نے دیکھا کہ امامِ زمانہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ شہزادی سلام علیہ کی زیارت کے لئے حرم کے اندر داخل ہوئے میں انتظار میں تھا کہ امام جب بہار آئیں گے تو میں امام کو اپنے گھر مہمان بنا کر لے جاؤں گا جب امام بہار آئے تو میں نے امام کی خدم میں سلام کی اور گزارش کی کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر مہمان بن کر چلے امامِ زمان علیہ السلام نے میرے جملے کو سننے کے بعد کہا کہ یقیناً میں تمہارے گھر چلتا اس لئے کہ تم میرے چاہنے والوں میں سے ہو لیکن تمہارے گھر میں فلا جگہ پہ ایک قالین بیچھی ہے جس پہ ایک ایسی تصویر ہے جسے میں پسند نہیں کرتا جسے خدا پسند نہیں کرتا وہ کہتے ہیں کہ یقیناً امام نے جیسا کہا تھا اسی جگہ پہ وہ قالین بیچھیتا اور وہ تصویر تھی امامِ زمانہ نے کہا کہ اپنے گھر کو ان چیزوں سے پاک کر لو یقیناً میں تمہارے گھر آؤں گا تو عزیزو ہم غور کریں ہم فکر کریں ہمارے لئے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو امامِ زمانہ علیہ السلام کے لئے آمادہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ہمیں پاکیسگی کے ساتھ امام کی خدم میں پیش کرنا چاہیے مہم موارک رمضان پاکیسگی کا مہینہ ہے یہ تحارت کا مہینہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں گناہوں سے جس روز ہم پاک ہو جائیں گے اپنے آپ کو امام کے محضر میں پائیں گے امامِ زمانہ علیہ السلام کے ظہور کیلئے ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں یہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں خود صاحبِ مکیال و مکارم بیان کرتے ہیں جو شخص بھی امامِ زمانہ علیہ السلام کے ظہور کیلئے دعائیں کرتا ہے تو خداوند کریم اسے محبوب رکھتا ہے حضرتِ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ ہم اس شخص کے لئے دعائیں کرتے ہیں خود امیر المومنین علی بن ابی تاریب علیہ السلام اس شخص کے لئے دعائیں کرتے ہیں جو شخص بھی امامِ زمانہ کے ظہور کیلئے دعا کرتا ہے اللہ اسے حج مقبول اور عمرے کا ثبابتا کرتا ہے جو بھی امامِ زمانہ کے ظہور کیلئے دعا کرتا ہے اللہ اسے راہِ خدا میں غلام آزاد کرنے کا ثبابتا کرتا ہے تو عزیزانِ گرامی اس ماہِ معارکِ رمضان کو ہم بہترین وسیلہ بنائیں امامِ زمانہ کی معارفت کے لئے امامِ زمانہ علیہ السلام سے قریب ہو جائیں گے تمام دکھوں سے ہم دور ہو جائیں گے ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گے جس دن ہم اپنے وقت کے امام کی معارفت کو اپنے وجود میں محسوس کرنے لگے وعلیکم السلام ورحمت اللہ بہت بہت شکریہ ناظرین ابھی آپ سماعت فرما رہتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا رومان رزوی صاحب قبلہ نجفی کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس قیددار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تک تک کے لئے دیجئے اجازت خدا حافظ